مرگم نواز اور رانہ آفتاب احمد خان کے درمیان مقابلہ ہوگا پنجاب کابینہ کے لیے مسلمی قنون اور اتحادی جماعتوں میں مشاورت مکمل سبائی کابینہ کی تشکیل دو مراحل میں مکمل ہوگی پہلے مرحلے میں پندرہ رکنی کابینہ تشکیل دی جائے گی مسلمی قنون سے بارہ مسلمی کاف دو اور آئی پی پی سے ایک وزیر ہوگا پہلے مرحلے میں پنجاب کابینہ میں مریم اور انگزیب خواجہ سلمان نفیق شامل ہوں گے خواجہ امران نظیر بلال یاسین مجتوی شدہ و دہمان بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے ملک غزنفر عباس چینہ مسلمی کاف سے چودی شافعہ حسین کو سبائی کابینہ میں شامل کیا جائے گا قومی اسمبلی کے سیشن کا معاملہ جان بوجھ کر متنازع بنایا جا رہا ہے صدر پاکستان اسمبلی کا اجلاس بلانے میں تاخیر کر رہے ہیں اکلیوی تھی اور قواتین کی نشیستوں کا نوٹفکیشن کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا کہ معاملہ خراب کیا جائے ایوان نے صدر اس وقت سازشوں کا گرڈ بنا ہوا ہے وزارت آلہ کا الیکشن بطور احتجاد لڑ رہی ہیں ہمارے بہت سارے نومنطقہ براکین کو ایوان میں آنے نہیں دیا جا رہا سنی اتحاد کاؤنسل کے نامزد وزیر علیہ پنجاب رانہ افتاب احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہی انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کاؤنسل سرپرائز دینے کی پاوزیشن میں ہے وردہ پنجاب سے سینٹ میں قائد ایوان عساق دار کی ملاقات صوبہ پنجاب کے معاملات اور مسائل پر گفتگو دونوں رہنماؤں کی تعلیم اور یونیورسٹریوں سمیت مختلف معاملات پر بھی بات چیت نئی بننے والی وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر پنجاب لیگو رحمان بھی محسن سپیٹ کے مطرف محسن اکپی کی لیڈرشپ میں پنجاب کابینہ نے گورنرس کے اچھی نسال قائم کی گورنر پنجاب کا ملاقات کے دوران نقدان وزیراعلا پنجاب کو اخراج تحسین محسن اکپی نے نقدان حکومت کی تیرہ ماہ کی کارکدگی کے متعلق گورنر کو کتاب پیش کی گورنر پنجاب نے عوامی فلا کے منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں تکمیل کوس رہا نگران حکومت کے تیرہ ماہ میں شعبہ سحر کا بیالیس ماہ منصوبہ بھی مکمل سروسیز انسیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی نئی لیب اور کلیکشن سینٹر آپریشنل وزیراعلا محسن اکپی نے افتتا کر دیا کیک بھی کارڈا نگران وزیراعلا محسن اکپی نے استقبالیے کا معاینہ کیا بولے انتہائی کم وقت میں بہترین لیب اور کلیکشن سینٹر کا قیام خوش آئند ہے کھڑک سنگھ حویلی اور اکپری محل اصل حالت میں بہال ہوں گے کھڑک سنگھ حویلی کی تزین و آرائش کے بعد چہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا نائٹ ٹورز کا احتمام بھی کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب نے پراجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا محسن اکپی نے بہالی کے جاری کاموں کا جائزہ لیا حویلی اور محل کے مختلف حصے نوادرات دیکھیں وزیراعلا کی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت وزیراعلا محسن اکپی کا صبائی وزرا کے حمرہ بادشاہ مسجد اور مزار اکپال کا دورہ تو برکات مقدسہ کے لیے نئے میوزیم مزار اکپال کی اپگریڈیشن پراجیکٹ کا افتتا کیا محسن اکپی کی نئے میوزیم میں تو برکات مقدسہ کی منتقلی کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت وزیراعلا نے مزار اکپال کی تعمیر و بحالی کے کام کا معاینہ کیا مزار اکپال پر حاضری دی اور دعا بھی کی وزیراعلا نے لاہور فورٹ کیفے کا بھی افیتہ کار دا شہر بھر میں شب برات انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے مساجد کو برکی کمکمو اور خوبصورت روشنیوں سے سجا دیا گیا عبادت گاہوں میں خصوصی نوافل کی ادائیگی اور عبادات کا سلسلہ جاری اللہ تعالی کے حضور گناہوں سے توبہ رزق کی کشادگی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہیں لسکو نے مبارک رات کی مناسبت سے بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے انتظامات مکمل کر دی رمضان سے قبل یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف کا اعلان مختلف برینڈز کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں سو روپے تک کی کمی برینڈڈ چائے کی قیمتوں میں بھی سو روپے تک کی کمی کا نوٹفکیشن جاری یوٹیلیٹی سٹورز پر آئندہ ماہ سے رمضان ریلیف پیکج بھی ملے گا رمضان المبارک سے قبل ہی سبزیاں اور پھلوں کے دام آسمان پر پہنچ کے عام آدمی کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا آلو پچانمے روپے پیاز دو سو بیس روپے ٹمارٹر ایک سو پینسٹ روپے کلو میں فروخت اسی طرح ادرک چار سو پچھتر کے بجائے پانچ سو پچاس روپے لیسن چھ سو سولہ مٹر ایک سو اسی روپے کلو میں فروخت ہوئے پھلوں میں کیلہ ایک سو پینسٹ سیب ایک سو تیس مسمی ایک سو پندرہ کی بجائے ایک سو پچھون روپے کلو تک فروخت البتہ برائیلہ مرگی کے ریٹ میں اٹھارہ روپے فی کلو گرام کمی ریکارڈ کی گئی انڈے دو سو انتالیس روپے درجن کی قیمت پر برقرار پٹواریوں اور گردابروں کی مبجینا ملی بھگت اب یانے کی کم رکم کی وصولی کا انکشاف پنجاب حکومت کو کروڑوں روپے کا نقصان میمبر ٹیکسیز کا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز کو سخت کاروائی کا حکم اب یانے کی مکمل رکم کی وصولی کے لیے ضروری اقنامات اٹھانے کا حکم بھی دے دیا نشتر کارونی میں پولیس وردی میں ملبوس ڈاکو نے فیملی کو لوٹ لیا پولیس لائٹ والی گاڑی میں سوار ڈاکو نے تیمتی سلاب کی نکتی اور زبرات ٹوٹے اور فرار ہو گئے نشتر کارونی پولیس نے متاثرہ شہری ندیم شیخ کی دفعہ پر مقدمہ درج کر لیا جرائم کی دنیا میں بچوں کی تعداد بڑھنے لگی موٹر سائیکل چراتے کم سن کی فوٹیج منظر آم پر آگے شہری محمد احمد کی دفعہ پر مقدمہ درج لیٹن روڈ پولیس ملزم کو تحال نہ پکڑ سکی یوٹیلیٹی سٹورز بھی جرائم پیشہ اناثر کے نشانے پر آگے چورج ریلوے ہیڈکوارٹر یوٹیلیٹی سٹورز کے کاؤنٹر سے اڑھائی لاکھ روپے لے کر فرار لیٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کی جانب سے سٹور کا آرڈٹ شروع کر دیا گیا فوڈ سیفٹی ٹیموں کی صحت دشمن اناثر کے خلاف کاروائی نشتر ٹاؤن 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 ٹیپ میں فوڈ پوائنٹس اور سویٹ یونٹس پر چھاپے قوانین کی خلاف عرضی پر چار یونٹسی بھاری مقدار میں مجرے صحت اجزاد تلف کر دیئے گئے شہر کے بیشتر بس ٹاؤپس مرمت نہ ہونے کے سبب خستہ حال انتظامیہ کی توجہ کے منتظر کسی بس ٹاؤپ کی چھت تو کسی کے بینچگائے بیشتر پوائنٹس پر بس ٹاؤپ ہی موجود نہیں مسافر پریشان آئی جی پنجاب کی ملازمین کے ویل فیر کے لیے اقدامات مزید چھ پولیس ملازمین اور ان کے احلقانہ کی ہلس ویل فیر کے لیے تیرہ لاکھ بہتر ہزار روپے جاری کانسٹیبل آفتاب احمد کو بیٹے کے علاج کے لیے چھے لاکھ اجمل خان کو دو لاکھ کانسٹیبل جاوید احمد کو بیٹی کے علاج کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے مل گئے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منجمنٹ کے زیرے تربیت افسران کا سیف سیٹیز آتھورٹی کا مطالعہ آتی دورہ چیف آبکیٹنگ آفیسر مستم سر فیروز نے وفد کو مختلف امور کے بارے میں بریفنگ دی مسلم لیگ نون کینٹ کے کارکنان کے عزاز میں استقبال گیا وائس پریزیڈنٹ لاہور کینٹورمن بورڈ نائم شہزاد بھٹی نے استقبال گیا دیا خواجہ سادر فیق میاں نصیر احمد اللہ رکھا کی شرکت لاو شہاب الدین لاشد سندو چہدی شہباد بھٹی شرک رائیوینڈ میں تبلیغی جوڑ کا تین روزہ اجتماع اختتام پذیر بنگلہ دیشی عالم مولانا لارڈ نے ترقی امن و آمان کے لیے دعا کرائی تین روزہ اجتماع میں مختلف علمائی دین نے خطاب کیا ملک بھر سے کافلے شرک ہوئے الفلا فاؤنڈیشن کے زیر احتمام آرڈر ٹور میں فری ٹی بی کیمپ تاج محمود چشتی نے افتتا کیا سنکڑوں مریضوں کا مفت معاینہ کیا گیا اور فری عدویات دی گئے لائیف حسبتال کے زیر احتمام نسار سپیننگ میلز رائیوینڈ میں فری آئی کیمپ نمیان تارک نسار نے افتتا کیا مریضوں کی بڑی تعداد کا مفت معاینہ عدویات اور اینکے مفت فراہم کی گئے آل امران حسبتال فیصل ٹاؤن میں ویژن دوزار پچیس پروجیکٹ کی افتتا ہی تقریب صدر خواجگان انجمن حسینیہ قاظم علی قاضی کی بطور مہمان خصوصی شرکت تقریب میں آمیر ریاض قریشی آغا ریاض الحسن علی رضا اور دیگر شخصیات کی شرکت ویژن دوزار پچیس کے تحت آل امران حسبتال میں مزید چونتیس بیڈ لگائے جائیں گے خواتین کے لیے میڈیکل گائنی وارڈ اور موجودہ سروسیز کی اپکریڈیشن کی جائے گی نماز سال کی دوسری قومی انصداد پولیو مہم کا آغاز کل سے کیا جائے گا محکمہ صحت نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے عملے کا تربیتی سیشن بھی مکمل کر لیا گیا پولیو مہم کے تحت صوبہ بھر میں دو کروڑ تیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے قوت مدافت میں اضافے کے لیے وائٹمین اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی الحمدہ ہال میں لاہور لیٹری فیسٹیول اپنی رانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر فیسٹیول کے آخری روز عدبی ثقافتی اور سیاسی موضوعات پر پچیس سیشن ہوئے ملکی اور غیر ملکی مندوبین سمیت لوگوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی اختتامی تقریب میں لال بینڈ کی میوزیکل پرفارمس سے شرکاہ خوب لطف اندوز ہوئے سائنز آف سپرنگ اینڈ فوڈز کے زیر احتمام برکی میں فیمی فیسٹیول کھانے پینے سمیت دیگر اشیاء کے سٹال لگائے گئے دیہاتی محول کی اکاسی کرتے فیسٹیول کو شرکاہ نے خوبص رہا بچوں اور بڑوں نے قصیر تعداد میں شرکت کی لاہور سفاری زو کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا خوبصورت مناظر عوام کی توجہ کا مرکز ڈیپٹی ڈائریکٹر کے مطابق سرکاری ٹکر ڈریٹ لسٹ کنفرم ہونے پر زو سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا بیگمپورا میں پچاس سال سے زائد عمر کے کھلاریوں کا کیکٹ میچ فاہد الیون نے پہلے کھیرتے ہوئے چھے وکتوں کے نقصان پر باون رنز بنائے شمشیر الیون سنتالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے چہدی ماجد محمود میاں عاصف اجاز بھٹیس ساجد پاچا خان نے کھلاریوں کے حصول افضائے کی